ہمارے بچو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمیں تین اقصام لے ہیں پہلا یہ دکتری خطوط ان کو مسارکاری خطوط کے نام سے بھی جانتے ہیں دوسرا یہ نیجی خطوط ان کو عمزادی خطوط کے نام سے بھی جانتے ہیں اور تیس رہے کارلوالی خطوط دکتری خطوط کے بارے میں کم میں نے آپ کو سمجھایا تھا کس طریقے سے رکھنا ہے اور احمید ہے کہ آپ کو سمجھنایا ہوگا آج یہ سمجھنے کی لئے ہم پوش کریں گے آپ کو سمجھانے کی یہاں پر ہم پوش کریں گے امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھنایا ہوگا اس کا یہاں پا ہمارا جو ٹاپک آج کا جو ہے زند جو ٹاپک میں مالنے اس کو ہم کہتے ہیں نچی خدود نچی خدود ہوگئی ذاتی خدود مثال کے طور پر آپ یہ مال دیجئے یہ آپ کی اس کاوی کا ایک ورک ہے آپ کو اگر یہ چٹھی لکھنی ہے اگر آپ کو نچی خدود ہوگئی ذاتی جو انسان کو اپنے ذات سے تابع ہوتا ہے یعنی اپنے دوست کو اٹھ کر خط لکھنا ہے اپنے بائی کو خط لکھنا ہے اپنے والد صاحب کو لکھنا ہے اپنے امی جان کو خط لکھنا ہے اپنے مامو جان کو خط لکھنا ہے کسی اپنے دوست کو خط لکھنا ہے اس میں نچی خدود کہتے ہیں اور نچی خدود میں آپ کو پہلے یہاں پر ذہن میں رکھنا ہے آپ جہاں سے خط لکھنا شروع کرتے ہیں یہ جہاں سے آپ خط لکھتے ہیں مثال کی طور پر ہم اس وقت ماغام میں ہیں ہم یہاں پہ لکھیں گے ماغام یعنی اس سے ظاہر ہوتا ہے یہ جو خط میرے پاس آیا ہے یہ کس جگہ سے آیا ہے اس کے بعد لکھنا ہے تاریخ ہم لکھیں گے مورک ہے آج ہو گیا ہے تیرہ جولائی دو ہزار اکیس یعنی پہلے ہی آپ کو لکھنا ہے یہاں کے اس کونے میں آپ کو جڑا کا نام لکھنا ہے جہاں سے خط لکھنا مقصود ہو اور اس کے بعد تاریخ ہے اس کے بعد آپ کو مثال تو آپ کا دوست آپ دوست کا نام بھی لکھ سکتے ہیں پیارے اسلام اس کے بعد ہم اپنی مذہب کے لحاظ سے جس مذہب میں جو سلام ہوتی ہے سلام لکھتے ہیں ہم لکھیں گے اس طرح السلام علیکم ورحمت اللہ وبرتہ یہ چیزیں آپ کو ذہن میں رہنی ہیں یہ پیٹر میں نے خط کو لکھنے کا پہلے جگہ کا نام اس کے بعد تاریخ دوسری لائن میں اس کے بعد تیسری لائن میں لیکن کہاں پہ درمیان میں اپنی دوست کا نام جس کو آپ کو خط لکھنا ہو پہلے دوست لکھیں گے اگر کوئی لڑکیوں کو پہلی سہیلی لکھے گی ٹھیک ہے نا جو بھی اس کی دوست کا نام ہوگا وہ یہاں پہ لکھیں گے چاہیے والی صاحب کو خط لکھنا ہے پہلے اببا جان لکھیں گے امی جان کو خط لکھنا ہے پہلے امی جان لکھیں گے مامو جان کو خط لکھا ہے پہلے مامو جان لکھیں گے اور یہاں پہ لکھیں گے السلام علیکم بہت میں ہمیں نیچے کیا لکھنا ہے یہاں پہ جو ہمارا جو یہ ہوتا ہے یہ یہاں پہ ہمارا جو اس لیے مدہ ہوتا ہے وہ ہم اس میں یہاں پہ تحریر کرتے ہیں یہ کہاں کھا کر نہیں مرانا آپ کو یہ دکھا رہا ہوں آپ کو مثال کی طور پر ہمیں دوست کو خط لکھنا ہے کہ اس کو ہم ایک تازت ہی خط لکھنا ہے کہ اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے یہاں پہ لکھیں گے ہم آگا ہوں مورکہ تیرہ جولائی دوہ درکیس بیاری اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے یہ سن کر نہایتی دکھ ہوا جب میں نے یہ سنا کہ آپ کی والدہ محترمہ اس دنیا سے رخصت کر گئی اور یہاں پہ رخصت کر گئی وہ نہایتی نیک صرف خاتون تھی اللہ تعالیٰ اس کو کروٹ کروٹ جنل نصیب کرے اور آپ کو یہ صدمہ برداشت کرنے کے سبر عطا کرے اور میں آپ کے صدمے میں برابر کا شریک ہوں آپ کا بھائی ملیچے لکھیں گے اپنا نام علی بے جیم یا آپ کا جو نام ہوگا وہ آپ کے نام لکھیں گے یا اگر آپ کو دوست کو چٹھے لکھنی ہے مبارک بھائی کا خط لکھنا ہے اس نے نامی جماعت یا دسویں جماعت کے امتحان اچھے نام رات کے ساتھ پاس کیا ہے یا آپ لکھیں گے ہم پہلے دوست یا پہلے اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے جب میں نے کل انٹرنیٹ کھولا جو ہی میں نے آپ کا ارزلٹ دیکھا میں خوشی سے پھولی نے سمایا آپ یقین ہی کرو گے آپ خوشی مجھے ہوئی ہے مجھے امید ہے کہ آپ آئندہ بھی کامیابی کی منظریں آپ کے قدم چھونکی رہیں گے اور آپ آئندہ بھی اسی طرح مہت کرتے رہو گے میری طرف سے اور میری گھرواں انگی طرف سے موارباد قبول کرنا اور نیچے لکھنے ارز نی آیا ہے یہاں پہ آپ کا ارز نیاز نہیں لکھنا ہے یہاں پہ لکھنا ہے آپ کا دوست آپ کا بائی یعنی جس جس کو آپ خبر لکھوئے اس طریقے سے آپ کو نیچے لکھنا ہے نیچے لکھنے بیجین یعنی اس طریقے سے لکھنا ہے یا اگر آپ کو پہا اپنے والد صاحب کچھ لکھنے مقصود ہے خبر لکھنا مقصود ہے تو اپنے پیارے والد صاحب اسلام علیکم آپ کو یہ سن کرنا ہے جی خوشی ہوگی کہ میں نے نمی جماعت یا دسویں جماعت کے امتحان اول نمبرات کے ساتھ پاس کیا ہے اب مجھے دسویں جماعت یا گھری جماعت میں دخلہ لینے کے لیے دو ہزار رویہ کے اشد ضرورت ہے تاکہ آپ کی وردی اور کتابیں خریصاں اور باقی تمام گروہ والے سب ٹھیک تھا کہ گروہ والے میں کوئی فریش ہے نہ رکھنا آپ کا نوری نظر آپ کا نوری چشن آپ کا بیٹا الی بیجین اس طریقے سے آپ جنہی جی خط ہیں جنہی جی خط آپ کیا ہو گیا ہے آپ کو پل پہتا ہے تھا تکہ یہ خط میں ہمیں لیکھیں گے بھکیل مہت جانب یہ سطرے لیکھیں گے یعنی یہاں پر ہمیں لیکھنا ہے ڈیزیمیشن پلسپل ڈیوٹی کیمشنل پلسٹیشنہ ایپسر بلاوک مریقل ایپسر یہاں لیکھیں گے اگر دیوٹی کیمشنل اگر تحصیل دار صاحب اگر ہرمان صاحب کس سکول کا اگر پلسپل صاحب ہیں کس سکول کے ہیں کس بلاوک مریقل ایپسر ہیں کس آرسی ہمیں لیکھیں گے جناب عالی بیچ میں آپ آرام کی ساتھ لیکھ سکتے ہیں لیکن یہاں پہ آپ کو ذہن رکھیں جو نجی خط ہے اس میں بھکیل مجراب نہیں لکھا جاتا ہے اس میں پر جگہ کا نام لکھا جاتا ہے اس کے بعد تاریخ لکھی جاتی ہے اس کے بعد دوست کا نام لکھا جاتا ہے اس کے بعد سلام لکھی جاتی ہے اس کے بعد جو آپ کو لکھنا ہے اس کے بعد سلام لکھا دیکھنا ہے اور نیچے لکھنا ہے آپ کا اپنا بھائی آپ کی صحیحلی آپ کا دوسر جس ٹرکس اوپر مکتو بھی نہیں ہو اس لئے ٹرکس آپ کو یہاں پہ لکھنا ہے اور یہاں پہ ہم لکھیں گے ارزی نیاز مند لکھتے ہیں امید ہے کہ آپ کو یہ سب میاں ہوگا بات لی بچ سکتے ہیں